بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر نائن ہے اور اس لیکچر سے ہم سٹارٹ کریں گے اس چپٹر کو چپٹر نمبر نائن کا نام ہے فنڈیمنٹلز آف ٹرکنومیٹری فنڈیمنٹلز آف ٹرکنومیٹری اس لیکچر میں ہم اس کا تھوڑا انٹرڈکشن دیکھیں گے کہ ٹرکنومیٹری کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ٹرکنومیٹری جو ہے پہلے تو اس کی بات یہ ہے کہ یہ کی بہت امپورٹنٹ برانچ ہے ٹھیک ہے تو ورڈ ٹرکنومیٹری کا کیا مطلب ہے اس ورڈ ٹرکنومیٹری کا کیا مطلب ہے دیکھیں گریک ورڈ سے اس کو لیا گیا ہے ٹھیک ہے گریک ورڈ کیا ہے ٹی آر ای آئی ٹری گونی میٹرون ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تھری تین ٹھیک ہے گونی کا کیا مطلب ہوتا ہے اینگلز زاویہ ٹھیک ہے اور میٹرون کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ گریک ورڈز ہیں ٹھیک ہے اور میٹرون کا مطلب ہوتا ہے میرمیٹس مطلب کہ ایسی شیپ جس میں تین اینگلز ہوں اس کی میئرمنٹ ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں میئرمنٹ آف ٹرائنگل تین اینگلز کس میں ہوتے ہیں ٹرائنگل میں ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں میئرمنٹ آف ٹرائنگل ٹھیک ہے فنڈیمنٹلز آف ٹرگنومیٹری میئرمنٹ آف ٹرائنگل کے فنڈیمنٹلز ٹھیک ہے تو اس میں ٹرائنگل میں دیکھیں ابھی ہم نے بات کی اینگل کی تو اینگل کو دیکھیں گے اینگل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ٹرائنگل کیا ہوتا ہے جس میں تین اینگلز ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے کس طرح کی شیپ ہوتی ہے جس میں تین اینگلز ہوتے ہیں اور اس کی میئرمنٹ کس طرح سے کی جاتی ہے وہ بھی ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے جو ہے ٹریکنومیٹری جو ہے اس کی امپورٹنس کی بات کر لیتے ہیں کہ ٹریکنومیٹری جو ہے وہ انجنئنگ میں بھی یوز ہوتی ہے بزنس میں سروئنگ میں نیوگیشن میں ٹھیک ہے اور فیزیکل اور سوشل سائنسز ہر طرح کی سائنسز میں ٹریکنومیٹری یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا اور اس کے بیسک کنسپٹ کو لے کر چلنا بہت امپورٹنٹ ہے تو اس میں ہم پہلے آتے ہیں کہ انگل کیا ہوتا ہے یہاں پر ہم نے انگل کی بات کی تھی ٹھیک ہے تین انگلز والی جو شیپ ہے اس کی مہرمنٹ کو کہتے ہیں ٹریکنومیٹری تو انگلز کیا ہوتے ہیں پہلے ہم انگلز کے کنسپٹ کو لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے انگلز کیا ہوتے ہیں جی دیکھیں اگر کوئی ایک ہمارے پاس رے ہے ٹھیک ہے لیکس پوز یہ ایک رے ہے اس کا نام ہم او اے دے دیتے ہیں او اے رے ہے ٹھیک ہے تو ایک اور ہم رے لے لیتے ہیں ایک اور رے ہے جو کہ اس کے انیشل پوائنٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور ڈریکشن اس کی کوئی اور ہے ٹھیک ہے اس کے سیملر نہیں ہے تو ان دونوں کے درمیان کا جو ڈسٹنس ہے نا اس کو جو میر کیا جاتا ہے وہ انگلز میں جو ہے نا میر کیا جاتا ہے مطلب کہ یہ جو اس ڈسٹنس کو اگر میر کرنا ہے تو آپ اس کو کہیں گے یہ انگل ہے ٹھیک ہے اور اس کی میرمنٹ کو کیا کہیں گے میرمنٹ آف دس انگل ٹھیک ہے تو اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ڈریک ہے مطلب کہ ڈریکشن اس ویڈا کامن سٹارٹنگ پوائنٹ ٹھیک ہے سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کامن سٹارٹنگ پوائنٹ ہے فارم ان انگل ایک انگل بناتے ہیں ٹھیک ہے ان کے درمیان میں جو ڈسٹنس بنتا ہے اس کو میر کیا جائے وہ اینگل میں میر کیا جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ اینگل پوزیٹیو بھی ہوتا ہے اینگل نیگٹیو بھی ہوتا ہے اگر تو ہم اس اینگل کو انٹی کلاک وائز میر کر رہے ہیں تو یہ اینگل پوزیٹیو ہوگا اور اگر اس اینگل کو ہم انٹی کلاک وائز میر کریں تو یہ اینگل نیگٹیو ہوگا انٹی کلاک وائز میر کریں تو پوزیٹیو اینگل کنسیڈر ہوگا اور انٹی کلاک وائز اگر میر کیا جائے تو یہ نیگٹیو اینگل ہوگا یہ نیگٹیو ہوگا اور یہ پوزیٹیو ہوگا تو یہاں میں لگتا ہوں انٹی کلاک وائز میرمینٹ جو ہے وہ پوزیٹیو انگل کو شو کرتی ہے پوزیٹیو انگل ہوگا وہ اور کلوک وائز اگر میر کیا جائے انگل کو کلوک وائز میرمینٹ تو وہ نیگٹیو انگل ہوگا اچھا اب پوزیٹیو انگل ہوگیا نیگٹیو انگل ہوگیا یہ ایک رے ہے تو اس کے ساتھ میں دوسری رے کامن پوائنٹ پر یہ بنا دیتا ہوں تو یہ انگل جو ہے یہ پوزیٹیو انگل ہے اور اگر اسی رے کو میں لیتا ہوں اور ایک اور لے دیتا ہوں یہ جو انگل بنے گا یہ کلوک وائز میر کیا جا رہا ہے اس طرح سے کلوک وائز میر کیا جا رہا ہے تو یہ انگل نیگٹیو ہوگا اور ان انگل کی مئیرمنٹ کس میں ہوتی ہے یہ تو ڈریکشن کی بات ہوگی نا کلوک وائز ہے انٹی کلوک وائز ہے ٹھیک ہے تو ان انگل کی جو مئیرمنٹ ہے وہ یا ڈگریز میں ہوتی ہے ٹھیک ہے مئیرمنٹ کس میں ہوتی ہے جی میرمنٹ آف اینگلز یا تو ڈگریز میں ہوتی ہے کتنے ڈگری اینگل ہیں یا پھر ریڈینز میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ان اینگلز کا نام بھی رکھا گیا ہے ٹھیک ہے وہ گریک جو ہے نا ایلفہ بیٹس ہیں ان کے گریک لیٹرز ان پہ رکھا گیا ہے ایلٹس پوز ایلس اینگل کو میں ایلفہ کہہ دیتا ہوں یہ اینگل ہے ایلفہ اس طرح سے اس کو ڈینوٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے ایلفہ اینگل اور ایک اور اینگل ہے بیٹا ٹھیک ہے یا پھر گیمہ اینگل ہو سکتا ہے یا تھیٹا اسے کہا جاتا ہے اس کو تھیٹا ریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو الفا ریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بیٹا اور اس کو گیما ریٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح سے اس کو میں لکھتے تھا ہوں جی اے ڈبل ایم اے الفا بیٹا گیما اور تھیٹا یہ گریک لیٹرز ہیں اور انگلز کا نام ان پر رکھا گیا ہے جنرلی ہم یہ یوز کرتے ہیں الفا بیٹا یا تھیٹا یا گیما یا فائے اس طرح سے ہم انگلز کو کے نام رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی جو میرمنٹ ہے وہ ڈگریز یا ریڈینس میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اگر میں یہ میرمنٹ کر رہا ہوں تو یہ انیشل پوائنٹ ہوگا یہ اس رے کو کیا کہیں گے انیشل رے کہیں گے انیشل سائٹ انیشل سائٹ اور جہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے جس رے پہ جا کر یہ ختم ہو رہا ہے اس کو کہیں گے ٹرمنل سائٹ ٹھیک ہے تو یہ انیشل سائٹ ہوگی یہ ٹرمنل سائٹ ہوگی اس کے علاوہ ہم نے نام دیکھ لیے پوزیٹیو نیگٹیو انگلز دیکھ لیا میرمنٹ آف انگلز دیکھ لیا کہ ڈگریز اور ریڈینس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میرمنٹ پہ آگے ہم آتے ہیں کہ میر کس کس میں کیا جاتا ہے ایک تو ڈگریز تھا ایک ریڈینس تھا ٹھیک ہے ڈگریز کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سسٹم ہے ہمارے پاس کہ ہم اس میں پہلے ڈگریز لکھتے ہیں ڈگریز اس کے بعد منٹس لکھتے ہیں اور اس کے بعد سیکنڈس لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم میر کرتے ہیں ایک انگل کو اس سسٹم کو کہتے ہیں سیکسائی جیسیمل سسٹم اچھا اب دیکھیں لیٹس پوز میرے پاس ایک ری ہے یہ ایک ری ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کی اس کے انگل کو انٹی کلاک وائز سیکھ کرتا ہوں کہ کتنا انگل بنتے ہیں یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور واپس اسی ری پر آتا ہوں تو یہ کیا ہو گیا یہ فل روٹیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ فل روٹیشن یہاں سے لے کر یہاں تک یہ انگل کلائے گا ون روٹیشن کا ٹھیک ہے ون روٹیشن جو کہ 360 ڈگریز کلاتا ہے ٹھیک ہے اس کو 360 ڈگریز کہیں گے ہم ون روٹیشن جہاں پر بھی ون روٹیشن آئے اگر اس کو انگل میں جنوٹ کرنا ہے یا اس کو جو ہے میئر کرنا ہے تو اسے ہم کہیں گے 360 ڈگریز ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اس کو اگر ہاف کر لے جائے یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یا پھر اسی لائن کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ یہاں سے سٹارٹ کریں اور یہی پہ اسی لائن پہ انڈ کریں تو یہ ہاف روٹیشن کلاتی ہے نا اگر اس کو میں فل کروں تو یہ اتنی بن جائے گی ٹھیک ہے یہ اتنی بن جائے گی لیکن ہاف روٹیشن کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو ہاف روٹیشن میں کیا ہوگا 360 ڈیوائیڈ بائی 2 ٹھیک ہے تو ہاف روٹیشن کتنے ڈگریز بنتی ہیں 360 ڈیوائیڈ بائی 2 مطلب 180 ڈگریز ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اس کو اس کو بھی ہاف اگر کر لیتے ہیں لیٹس پوز اتنا جو ہے ہاف کر لیتے ہیں تو یہ انگل کتنا بنے گا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ انگل کتنا بنے گا اس 180 کو بھی ڈیوائیڈ کر لو 2 پہ ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ ہاف روٹیشن کو بھی ڈیوائیڈ کر لو 2 پہ تو کیا بنتا ہے 1 ڈیوائیڈ بائی 2 ڈیوائیڈ بائی 2 روٹیشن is equal to 180 ڈیوائیڈ بائی 2 is equal to 90 ڈگریز ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ یہ بنتا ہے 1 بائی 4 quarter اس کا پارٹ بنتا ہے ٹھیک ہے ایک فل روٹیشن کا quarter part جو ہے وہ 90 ڈگریز کلاتا ہے ٹھیک ہے اور half rotation 180 ڈگری مطلب کہ ایک ہی لائن پہ یعنی کہ straight line کا جو measurement کی جائے یہ 180 ڈگریز ہے اور جو ہے فل روٹیشن ہو وہ 360 ڈگریز ہے اور اس کے علاوہ اگر جو ہے دو perpendicular lines ہوں آپس میں ٹھیک ہے تو یہ angle 90 ڈگریز ہوگا یہ 180 ڈگریز ہے یہ 360 ڈگریز ہے ٹھیک ہے تو یہ basic angles ہیں اس کے 90 ڈگریز 180 ڈگریز اور 360 ڈگریز اچھا اب ہم آتے ہیں 60 ڈگریز سیسٹم پہ ڈگریز منٹ اور سیکنڈ پہ تو اس میں جو ہے 1 روٹیشن ہم نے دیکھا کہ 1 روٹیشن جو ہے وہ equal ہے 1 روٹیشن is equal to 360 ڈگریز ہے ٹھیک ہے anti clockwise کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ positive ہوگی اگر clockwise میر کر رہے ہوں تو پھر 1 ڈگری is equal to 60 minutes minutes کو ہم اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈگریز اوپر circle چھوٹا سے بناتے ہیں اور یہ میں ٹھیک سے بنا دیتا ہوں ڈگریز کے اوپر یہ circle ہوتا ہے اور یہ bar ایک ہو تو یہ minutes کھلاتا ہے ٹھیک ہے 1 ڈگریز equal to 60 minutes اور 1 minute is equal to 60 seconds ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے seconds کے اوپر ہم double bar لگاتے ہیں double bar آگے ٹھیک ہے تو 1 rotation جو ہے 360 degree ہے 1 degree جو ہے 60 minutes کے equal ہے اور 1 minute is equal to 60 seconds ہے تو کسی بھی جو ہے ہم اس کو convert کر سکتے ہیں angle کو اس system میں ٹھیک ہے degree minute اور seconds میں یا پھر اس کو decimal میں بھی convert کر سکتے ہیں let's suppose ہم conversion دیکھتے ہیں conversion from degrees ٹھیک ہے اس کے اوپر circle لگا دیتے ہیں minutes اس کو پر single bar اور seconds اس کے اوپر double bar two decimal form ایک decimal form بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتی ہے and vice versa ٹھیک ہے and vice versa اچھا کیا ہے کہ let's suppose ہم لے لیتے ہیں کوئی ایک angle sixteen degree ہے اور thirty minutes ہیں یہ ہمارے پاس decimal system ہے ٹھیک ہے تو یہ degrees minutes seconds ہیں وہ zero ہیں ٹھیک ہے جس میں seconds نہیں ہوگے وہ zero ہوگا اگر جس میں minutes نہیں ہے وہ zero minutes ہوں گے ٹھیک ہے اور جس میں degrees ہیں وہ تو degrees رہیں گی اچھا اس کو ہم convert کرتے ہیں decimal form میں تو کیا ہوگا دیکھیں thirty minutes ایک degree جو ہے ایک degree وہ equal ہے 60 minutes کے 60 minutes کے تو ہم نے اس کو convert simply degrees میں کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ 30 minutes نکال لیں اس اس کو میں 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں دونوں سائٹ پہ تو 1 by 2 degree 1 by 2 degree is equal to 30 minutes ہو جائے گا اور 30 minutes 1 by 2 مطلب کہ 0.5 degree 0.5 degrees is equal to 30 minutes ٹھیک ہے تو اس 30 minutes کی جگہ ہم 0.5 degrees لکھ سکتے مطلب 16 plus 0.5 degrees تو یہ بنجے گا 16.5 degrees تو یہ ہم نے conversion کر لی ہے decimal form میں ٹھیک ہے decimal form decimal form تو let's suppose اگر ہمارے پاس پہلے سے decimal form ہو پہلے سے ہمارے پاس decimal form ہو تو پھر ہم اس سسٹم میں convert کرنا چاہ رہے ہوں تو کس طرح سے convert کریں گے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں let's suppose 0.25 ڈگری ہے ٹھیک ہے جس میں point آجاتا ہے decimal form ہوتا ہے اور جس میں minutes آجاتا ہے وہ سس decimal system ہوتا ہے جس میں degrees minutes اور seconds ہوتے ہیں اس کو میں اس system میں convert کر رہا ہوں decimal کو اس میں convert کرنا چاہا رہا ہوں تو میں کس طرح سے کروں گا جو decimal point سے پہلے ہوگا وہ تو degrees رہے گا ٹھیک ہے 45 degrees اب میں convert کرنا ہے 0.25 کو minutes میں ٹھیک ہے تو یہ minute 1 degree تو نہیں بن سکتی نا ٹھیک ہے تو یہ 1 degree سے کم ہی ہوگا کیونکہ 0.25 degrees ہے تو 1 degree سے کم ہے تو یہ minutes میں ہوگا یا seconds میں جائے گا ٹھیک ہے تو minutes میں دیکھتے ہیں کیا بنتا یہ 0.25 کا مطلب ہے 25 divided by 100 ٹھیک ہے is equal to 1 by 4 degree ہوتا ہے ٹھیک ہے 1 by 4 degree اور 1 by 4 degree جو ہے 1 degree ہمیں پتا ہے کس equal ہوتا 60 minutes کے ٹھیک 60 minutes divided by 4 minutes بن گیا ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں سے لیا 0.25 0.25 کو میں simple کر لکھا divided by 100 کر لیا ٹھیک ہے point کے جگہ 1 آگیا باقی 2 digits کے 0 آگئے ٹھیک ہے تو 25 divided by 100 ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہے کہ اس کو میں simplify کیا 25 1 25 اور یہ 25 60 minutes کے equal ہوتا ہے تو یہ 60 minutes میں لکھ دیا ٹھیک 1 degree کو 60 minutes لکھ دیا 60 minutes 24 is 15 minutes بن گیا تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں 45 degrees اور 15 minutes ٹھیک تو یہ میں convert کر دیا اس system میں پہلے میں conversion دیکھی کہ اس میں decimal سے decimal میں کس طرح منورٹ کی جاتا ہے یہ ہم نے conversion دیکھ لی ہے اب ہم ایک اور measurement کی طرف آتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ radians ٹھیک ہے تو radians جو ہے ایک ہم نے degrees کو دیکھا ٹھیک ہے degrees میں measurement ہوتی ہے اس کے علاوہ کیا ہے radians تو ہم next lecture میں تو اس lecture کو یہاں پر ختم کرتے ہیں تو یہ تھا introduction part one ہمارے chapter nine کا